اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو ابھی ابھی شام کا ٹائم ہے اور ہم باغ میں آئے ہوئے ہیں پیچھے باغ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھابی جان آپ کی کہہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا باہر لے چلو پھر میں باغ میں لے آجاؤں گا ہمارے خر کے ساتھ ہی باغات ہیں اور اس میں کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت تھنڈ لگ رہی ہے بہت زیادہ تمہیں لگ رہی ہے تھنڈ یہاں پہ جب ہم چھوٹے ہوگا کرتے تھے نا یہاں سے ہم مالٹے توڑ کے جاتے تھے چوری چوری ٹولتے تھے یاد ہے ہمیں چھپانے والی بات نہیں ہے نا تو یہ مطلب جب ہم یہاں پہ شٹ ہو جانا تب کہ یہاں پہ ہیں باغات بہت پرانے ہیں ہاں پرانے ہیں ہاں اب چھوٹے بچے یہ نہیں توڑتے یہ بھی سارا دن کھاتے ہیں ایک دفعہ آئیس نہیں یہاں پہ آجو خیال سے ابھی تو ان پہ کنوں ہیں ہی نہیں مالٹے وغیرہ توڑ لے رہا بہت جاناں سفائی ہو چکی ہے ہم تو وہ اسے بانا ہے پہلا تو تھے ختم ہو چکے ہیں توڑ نہیں ہوں گے کہاں پہ کہاں پہ میں اسے بڑی جاناں بہت اکتے ہیں شائعsil ملٹے وغیرہ ملٹے اوپر ہے نہیں فیدہ اسے بھی کھیل گیا خوش ہو جے پہلے پا رہی ہے وہ تو امریک کے لئے اے بھرے باغات اور اور ساتھ ساتھ آم کے بغات کی جو ہے نا لائن جا رہی ہے اور یہاں پہ مالٹے کی لائن جا رہی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے پھر جہاں بھی جائیں یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے چاچو کو بیٹی ہے چلیں پھر گھر ٹھنڈ ہو رہی ہے یہاں پہ تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ وہ ہے نا کھلی جگہ اوپن نیری ہے نا بہت زیادہ بہت لگ رہی ہے ٹھنڈ اچھا جی تو ابھی ہم باپس جا رہی ہیں گھر یہاں پر آئے تھے ہم گھومنے کے لیے لیکن بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے یہاں پہ ہے تو ابھی آپ کی بھابی نے ریسپی کی تیاری بھی کرنی ہے نا ریسپی بھی بنانی ہے آپ کی بھابی نے تو ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال سے تو یہاں پہ لوگ نا آگ سیکھتے رہے ہیں دیکھو یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ یہاں پہ آگ جلا کر اس کو سیکھتے رہتے ہیں تو یہاں پہ خیال سے خیال سے ہے ہمارے گھر کا پیچھے سے منظر سورج ہمارے گھر کے نا دلکل سائٹ پہ ہی غروب ہوتا ہے ابھی رات کا کھانا کھا لیا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آج میری جو یہ طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کل سے کل ہلکا ہلکا ذکام تھا آج تو بہت زیادہ ہی ہو گیا تو ویلوگ میں اس وجہ سے رات کو کانٹینیو کر رہا ہوں بکوز شام میں جب ہم باگ صرف واپس آیا تھے تو میں نے آپ کی بھابی کے ساتھ ویلوگ بنو رہا تھا اس کا کامرامین لائک میں ہی ہوتا ہوں تو وہ آگیا ہم جا رو رہی ہے ارے جب کھا جو جا ہے تو ابھی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اور آپ کی بھابی کو کہا ہے کہ کچھ بنا کے دیں مجھے انڈا چائے وہ پی کر پھر میں سو جاؤں گا ہج جلدی سو جاؤں گا ہج ہاں جی آپ کی بھابی بیٹھی ہوئے ہیٹر کے سامنے زکام ہمیں لگا ہوئے اور ہیٹر کے سامنے یہ بیٹھی ہے آپ بیٹھ جائے یہاں پہ آئے نمونی آگئی ہے یہاں پہ دیکھیں وہ نمونی نمونی ہنیا چائے اور انڈا کاؤں بنانو یا چائے پی لوں نمونی نظر زکام کے لیے میرے خیال سے کاؤں پیسٹ ہوتا رہا ہے پھر ایسا کر کاؤں ہی مناتے ہیں وہ پھانو کاووہ کاؤں وہ پھانو والا کاووہ کاؤں پھانو والا کاووہ اور ایک ادد انڈا ٹھیک ہے ابھی تو کھانا کھایا ہے تھوڑی دیر بعد پھر مجھے بنا دانا سوتے وقت تھنڈ بھی کافی تھی آج تھنڈ تو بہت تھی آج فوق نہیں تھی لیکن آج ہوا بہت تھی تھنڈی ہوا جڑ رہی تھی وہ دیکھو اس کو دیکھو سو گئی ہے خودی جھولے میں کوئی آل نہیں ہے اس کا ہنیا خودی ہنسی جا رہی ہے آج چھو بات نمیزی منتے گرمہ گرم کعوہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ انڈا بھی آ جائے گا بھی تھوڑی دیر ہے اس کو اور وہ پھر کھا کے سو جاؤں گا کیونکہ آج طبیعہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور انشاءالکل ٹھیک ہوگی پھر کھوں گی ہے میں سو رہا ہوں اور انڈا اور کعاوہ جو تھا وہ میں نے پیلی ہے اس ویلوگ کو یہیں پی کرتے ہیں ختم آپ لوگوں سے کل ملیں گے تازہ نئے فریش ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا کل ملتے ہیں پھر اللہ حافظ